موسیقی تمام ایکیوزڈ لوگ جو ہیں مکہ مسجد بلاسٹ میں ان لوگوں کو ایکویٹ کیا لیا ہے تو بغیر ججمنٹ پڑے ایک وکیل کے حیثیت سے میرے لیے کمنٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہ ایک بڑی عجیب چیز محسوس ہوتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا کئی لوگوں کی جان گئی اس کے بعد سوسائیٹی میں ڈیفرینسز پیدا ہوئے لوگ ایک جوسرے کے بنسبت متشکی ہونے لگے ڈس افیکشن ان سوسائیٹی پھیلنے لگا پتا چلا کئی مسلمان نڑکوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی اس کے بعد وہ لوگ بھری ہوئے عدالتوں نے جن کے سامنے وہ بلاسٹ کے لیے مسلمان ینگسٹرز کو ایکیوز کیا گیا تھا ان کے تعلق سے عدالتوں نے کہا کہ شہادت نہ کافی ہے بلکہ یہاں تک کہا کہ ویجنگ وار اگینسٹ سٹیٹ سیڈیشن وغیرہ کے خسم کے چارجز ان لڑکوں کے خلاف اس لیے لگائے گئے تھے تاکہ ان کو بیل نہ ملے اس کے بعد حسیمانن صاحب کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا بیان آیا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے دیئے تو اس کے بعد میجسٹریٹ ان کو واپس بھیجا یہ بول کر کے کہ آپ سوچ کے آئیے اس کے بارے میں کہیں یہ پریشر میں تو نہیں کیا گیا تین دن کے بعد وہ آ کے پھر وہی اقبالیاں بیان دیئے ان تمام چیزوں کے بعد ان کے اوپر مخدمہ چلا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر اور اس کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ شہادت ناکافی ہے کنفیشن سسٹین کرنے کے لیے یا پھر شہادت ہے ہی نہیں ان لوگوں کے خلاف تو صاف ظاہر ہے کہ انویسٹیکیٹنگ ایجنسیز کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں ہیں کہ ناشنل انویسٹیکیشن ایجنسی کے کچھ کچھ ذمہ دار افسروں نے یہ کہا ہے کہ سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم نے ایویڈنس پلانٹ کیا تو اس خسم کے سینئر ایکسپرٹ انویسٹیکیٹیو ایجنسیز جو ملک کے ہیں وہ انویسٹیکیٹنگ ایجنسیز ایک دوسرے کے اوپر ایک خسم کا کیچڑ اچھالتے ہیں اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کچھ طبخے تو یقینہ نہیں ان انویسٹیکیٹیو ایجنسیز میں جو حقیقی انویسٹیکیشن اور حقائق کے تل تک پہنچنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کچھ یقینہ فرخہ پرست لوگ ایسے ہیں ان محکموں میں جو چاہتے ہیں کہ ایک قسم کی تنظیم کے خلاف انگلی نہ اٹھے کچھ لوگ ان کی آئیڈنٹیٹی کی بنا پر شک کے دائرے کے باہر پہنچا دیے جائیں یا انویسٹیکیشن یا پروسیڈنگ یا کاروائی ایسی ہو کہ کنویکشن نہ ہو یہ میرے خیال میں اس قسم کا نتیجہ ہندوستان کے پینل کورڈ اور انویسٹیکیٹنگ ایجنسیز اور کرمنل پروسیجرل لاس جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اکھڑا کرتا ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں جب یہاں کے کچھ لوگ پناہ لینے جاتے ہیں تو وہاں کے ممالک کے حکومتیں واپس ہندوستان بھیجنے سے کتراتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہاں کا قانون کا ایمپلیمنٹ کرنے کا جو سسٹم ہے جو تنظیمیں ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتی ہیں یہ اور بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو جیسا وجہ مالیہ اور وہ میروہ موڈی وغیرہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت کے پاس ہم کو مت بھیجا جائے کیونکہ یہاں کے قانون کے ایمپلیمنٹ کرنے کے طریقے سے ہی نہیں ہیں ان کے پاس یہ کہنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہی خامیوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پیسے بٹھو لیے لیکن یہاں پہ ایک اتنا سنگین جرم ہونے کے بعد جس سے تمام سوسائیٹی میں معاشرے میں ایک دہشت پھیل گئی اور ہندو اور مسلم لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے اس حادثے کا انویسٹگیشن ایسے طریقے سے ہو کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا لیکن ذمہ دار کوئی نہیں ہے یہ قانون کا مزا خودانے والی بات ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت سنگین انویسٹگیشن ہونا چاہیے اس انویسٹگیشن کا اور اس قانونی کاروائی کا جو یہ نتیجے پہ ہم کو لاکر کھڑا کری کہ جو ایجنسی ایجنسیز حکومت کے تحت کام کرتی ہیں اور اگر ایسا ہے کہ حکومت کوئی چیز چاہتی یا نہیں چاہتی ہے اور اس قسم کی ہدایت پہ وہ انویسٹگیشن ایجنسیز کام کرتے ہیں تو وہ انویسٹگیشن ایجنسیز کے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ بجائے اپنی ذمہ داری نبھانے کے اور خانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنے کے ان کے خود کانسٹیٹیوٹیوٹیو ڈاکیمنٹس کے مطابق کام کرنے کے ان کی ایک شہری اور ایک محکمہ کے حیثیت سے ذمہ داری کے مطابق کام کرنے کے بجائے اگر وہ ایسی ہدایتوں کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو ان انویسٹگیٹنگ ایجنسیز کا نہ ہونا ہی بہتر ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے پہلے اور بعد میں فرق آیا ہے تو دو ہزار پہلے کے اور بعد کے انویسٹگیٹنگ سٹیپس جو ہیں اور جو بیانات ان محکموں کے ذمہ دار آفیسروں کے ہیں ان لوگوں کو آپ کمپیر کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں حقیقت ہے یا یہ ایک بے بنیاد الزام ہے اگر حقیقت ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ اس کے تعلق سے بڑے کڑے اور سنگین خدم اٹھائیں اور اگر اس میں سچائی نہیں ہیں تو بھی حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ انویسٹگیٹ کرے کے ایسے الزام کیوں لگ رہے ہیں ملک کے سب سے ایکسپیرینسٹ ایکسپرٹیز حاصل رکھنے والے اور وائیڈ رینجنگ پاوز رکھنے والے انویسٹگیٹنگ ایجنسیز کے تعلق سے اگر عام شہری مطمئن نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے مکہ مسجد بلاسٹ کے بعد جو فائرنگ ہوئی اس کا نتیجہ آ چکا ہے جسٹس بھاس کر رہا ہو اپنی ریپورٹ دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں اخبارات میں بھی آیا ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کریں کہ وہ ریپورٹ خاصل کریں لیکن ان کے کوششوں کو سٹون بول کیا گیا ہے رد کر دیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ابھی اسیمبلی میں ٹیبل نہیں ہوئی ہے لہٰذا اس کی کافی نہیں دی جا سکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا حادثہ سمجھا گیا کہ ایک ریٹائر ہائی کورٹ جج کو اپوائنٹ کیا گیا اور وہ ریٹائر ہائی کورٹ جج شہادت کی بنیاد پہ اپنا نتیجہ جو بھی وہ نتیجے پہ پہنچے وہ نتیجہ پھر حکومت کے سامنے رکھے حکومت جب اتنا پیسہ خرج کرتی ہے اور یہ ایکسرسائز میں شامل ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے تل تک پہنچنا ضروری ہے تو پھر اس ریپورٹ کو ٹیبل نہ کرنے کی پیچھے کیا وجہ ہے وہ حکومت ہی جواب دے سکتی ہے شہادت کیونکہ میرے سامنے سے گئی ہے میں اس میں کئی ویٹنیسز کو کراس اگزیمن کیا ہوں میں اس میں بحث کیا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ جو شہادتیں اس شہادت کی بنیاد پہ پولیس کے خلاف بڑے کڑے سوال اٹھے ہوں گے اور یہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس ریپورٹ کو اب تک سامنے نہیں لایا گیا ہے اس کے آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا موسیقی